اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو ونسلی علی رسولِهِ القریب اما بعد عصرِ حاضر کے چیلنجز کے مقابلے میں اس کے تناظر میں صیرت کا اصولی مطالعہ یہ ہمارا موضوع تھا اور اس کی ایک نشست پہلے ہو چکی ہے آج ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے پچھلی گفتگو میں ہم نے چیلنجز کا تاروخ کرایا تھا یہ چیلنجز کیسے شروع ہوئے کہ کیسے آگے بڑھے اور کیسے ہم پر اس وقت مسلط ہیں پچھلے لیکچر میں چیلنجز ایک تکلیق دے صورتحال ہوتی ہے ایک پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے ایک خطرناک سیچویشن ہوتی ہے یہ چیلنجز چار قسم کے ہیں ایک ایمانی چیلنج ہے ایمانی، فکری دوسرا تربیتی تیسرا معاشرتی، سماجی اور چوتھا سیاسی ہے ایمان کو جو بہران لاحق ہے وہ اثر حاضر میں مغربی الہاد بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام سے منحرد مختلف قسم کے گروہ بھی ہیں ایک ایسا ایمان جو توحید پر مبنی ہو جو صحیح سنت پر مبنی ہو جو مضبوط ہو ایک ایسا ایمان جو پوری زندگی پر اثر انداز ہو یہ ایمان مسلسل لوگوں میں کام ہو رہا ہے لوگ الہاد سے شدید متاثر ہیں مغربی تحریب سے علمی دنیا کے دانشور ہوں یا عوام لوگ ہوں دونوں مغربی الہاد سے متاثر ہیں اسی طرح کئی ایسی بدعات ہیں علمی دنیا میں بھی اور عوام میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صلح صالحین سے منحرد تربیت کے معاملے میں دیکھیں تو جو سب سے زیادہ خطرناک تربیتی معاملہ ہے وہ فہاشی کا ہے فہاشی ہر گھر میں گھس چکی ہے ہر فرد پر حاوی ہے بچے بوڑے خواتین آندان متاثر ہو رہے ہیں اسی طرح تربیت کے معاملے میں مادہ پرستی ہے پیسے کی ہرس پیسے کی دوڑ آخرت سے بے فکری دنیا کی لالت یہ ایک اور چیلنج سماجی دائرے میں لوگ دیر سے شادیاں کرتے ہیں کئی شادیوں سے دور بھاگتے ہیں کئی لازم سمجھتے ہیں کہ شادی کے لیے یہ سارے لوازمات ہوں تو پھر ہم شادی کریں گے شادی ہو جائے تو ایمان اور اخلاق کے نہ ہونے کی وجہتے طلاقیں ہو جاتی ہیں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں لوگ مسجد مدارد سے دور ہیں یہ سماجی اور معاشرتی چیلنجز ہیں سیاسی چیلنجز دیکھیں تو ہم مسلمان اور ہمارا عالم اطلاع ہماری حکومتیں بالعموم کسی نہ کسی درجے پر سیکلنرزم سے متاثر یعنی شریعت حکومت کا لازمی حصہ نہیں شریعت کی علم برداری شریعت کی عملی تطبیق لوگوں کو نماز روزے کی طرف حکومت بولائے یہ چیز ہمارے حکومتوں گئیتہ نہیں سیاسی سطح پر سوفٹ سیکلنرزم اور ہارڈ سیکلنرزم یہ ایک چیلنج ہے اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے پچھلے لیکچر آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ یہ جو ایمانی بہران ہے یا تربیتی بہران ہے یا سماجی مسائل ہیں یا سیاست میں اسلام سے انحراف ہے ان بہرانوں کا کیا حل ہے سیرت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے سیرت کا اصولی متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے سیرت کی جد و جہد جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے دور میں بھی کفر شرک عام تھا فہشی عام تھی سودھ پوری تھی غلاموں پر ظلم تھا عورتوں پر ظلم تھا شراب نوشی قبائل پرستی بدھ پرستی عام تھی آپ نے ان مسائل کا مقابلہ کہتے کیا کیا تدبیر اختیار کی یہ سوچنا اور سمجھنا ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے چیلنجز کا جو مقابلہ کیا اس میں سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا وہ ایمان اور عطیدہ تھا آپ نے سب سے پہلے عورتوں علاموں کے حقوق کی بات نہیں کی غریبوں کے حقوق کی بات نہیں کی سب سے پہلے روٹی کپڑے اور مکان کی بات نہیں کی سب سے پہلے آپ نے اللہ کی آخرت کی توحید کی ایمان کی بات کی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر ہر نبی نے اپنی کش مکش کا آغاز اسی نقطے سے کیا مکی صورتیں لگ بگ اٹھاسی ہیں جو تیرہ خالوں میں نازل ہوئی ہیں اور قرآن کا دو تیہی حصہ ہے ان مکی صورتوں میں بار بار آخرت پر توجہ دلائی گئی اللہ پر ایمان کی طرف توجہ دلائی گئی اللہ کے انامات اللہ کے احسانات اللہ کی قدرتوں اور قرشموں کی طرف توجہ دلائی گئی ایمان کو مضبوط کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر افراد کے اندر ایمان کو اور عقیدے کو مضبوط کرنا یہ پہلی نبوی تدبیر تھی بہرانوں کے حل کے لیے یہ پہلی نبوی تدبیر تھی یہ سیرت کا پہلا طبق ہے کہ عقیدہ اور ایمان مضبوط کرو دیگر مداہب عقیدے اور ایمان پر اتنی محنت نہیں کرتے ہندو مات ہو بد مات ہو منحرق عیسائیت ہو منحرق یہودیت ہو ان کے اندر ایمان پر وہ محنت نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہیں مات ہو بنیادی طور پر دو گروہ زیدہ منحرق ہوتے ہیں جن کا سورت فاتحہ میں ذکر ہے غیر المغضوب بیالیہم لدو جو یہودی تھے یہ مغضوب تھے یہ بھی ایمان سے ہٹ گئے مادہ پرست بن گئے اور جو ظال نین تھے یہ بھی بدعات میں داخل ہو گئے یعنی عقیدے کی کمزوری کا شکار ہوئے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں یا یہود کے مشابہ ہیں یا نصارہ کے مشابہ کیا تو ایمان سے ہٹ کر مغربی تحریب اس کی چکا چون اور اس کے سہر میں مبتلا ہو جاتے یا پھر زالین یعنی نصارہ کی طرح بدعات میں داخل ہو جاتے ہیں شرک شرک یا رسوم اور رواج میں داخل ہو جاتے ہیں دوسرا جو نبوی تدبیر کا معاملہ ہے وہ عقیدہ اور عمل صالح کا ہے پہلا ایمان دوسرا عقیدہ اور عمل صالح ایمان سے مراد میں توحید آخرت اللہ پر رسول پر آخرت پر ایمان جو ایمانیات ستہ ہیں وہ ہے عقیدہ اور عمل صالح سے مراد اس میں بھی توحید داخل ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک کا تعارض کیونکہ عقیدہ نفی اور اس بات پر مجتمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ نفی اور اس بات دونوں ہوں تو پھر عقیدہ سمجھ آتا ہے اگر ایک چیز ہو عقیدہ سمجھ نہیں آتا اسی طرح عمل صالح یہ عقیدہ کی لازمی ایک شکل ہے ایک عملی شکل ہے جب دل میں عقیدہ صحیح طور پر پیواست ہو جائے تو لازمی طور پر بندگی جسم اور جان میں جنم لیتی ہے اللہ کی غلامی اللہ کی فرما برداری نبی صلی اللہ صلی اللہ تھب سے پہلے عقیدہ کی اصلاح کی اور پھر اس کے بعد مدنی دور میں تحذیب اور تمدن کی اصلاح کی کفر اور شرق اور تحذیب اور تمدن کا پساد لازم و ملزوم ہے یعنی جس معاشرے میں کفر اور شرق ہو وہاں تحذیب اور تمدن کا پساد بھی لازماً موجود ہوگا جیسے جیسے مکہ کے بد پرست بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر فہاشی بھی تھی قریانی بھی تھی بد خلقی بھی تھی سود قری بھی تھی ظلم بھی تھا قبائل پرستی بھی تھی تو جیسے توحید آئی اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکیزگی آئی اچھا اخلاق آیا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک آیا والدین کی خدمت اور اس طرح سے احکام اشرہ نازل ہوئے جو مکی صورتوں میں کئی وقامات پر موجود ہیں ایمان حقیدہ عمل صالح یہ بنیاد ہے دین کی جب تک ہم اس بنیاد پر محنت نہیں کریں گے ہم بہران کا حل صحیح طرح سے تلاش نہیں کر سکتے کئی لوگ کئی اہل علم کئی دائی حضرات ایمانیات پر شدید محنت کر رہے ہیں اور کام یاب ہے لیکن بہت سارے دائی بہت سارے تحریکیں جماعتیں ایمان پر محنت نہیں کرتے فضائل اعمال پر محنت کرتے دین کے کسی جزوی مسئلے پر محنت کرتے دین کے کسی ایک حرض پر زیادہ محنت کرتے بحیثیت مجموعی پورے عقیدے پر حدیث کے مطابق افراد تیار کی افراد سارے جس کو تربیت کہتے تعلیم اور تربیت یعنی آپ صرف ڈاکیے نہیں تھے کہ قرآن پڑھا دیتے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے بلکہ آپ نے قرآن پر حدیث پر عمل کر دکھایا اسلام کو مجسم شکل میں ظاہر کر دکھایا اور اسلام کے مطابق ایک امت کی تشکیل کر دکھائی یہ جو افراد سازی ہے اس کو تعلیم اور تربیت کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنفُسِهِمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُلَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ نبی قرآن پڑھ کر بھی سناتا ہے تذکیہ کرتا ہے قائد کی اصلاح دلوں کی اصلاح آمال کی اصلاح اخلاق کی اصلاح کمزوریوں کی اصلاح خرامیوں کی اصلاح اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے یعنی عقیدے کو مضبوط کرتا ہے علم کو مضبوط کرتا ہے تو افراد سازی فرد سے فرد کے تاتھ ہوتی ہے افراد سازی ایسے نہیں ہوتی ہے کہ کسی جگہ جمعہ پڑھایا پھر سات دنوں کے لیے چلے گئے پھر سات دن بعد آئے پھر جمعہ پڑھایا پھر چلے گئے افراد سازی ہوتی ہے روز کے ملاقات کے تھا بقیدہ سبق پڑھانا پھر اس کی نگے دار اس پر سوال جواب اس پر اطراض اشکال حل کرنا کردار کی نگرانی کرنا لوگوں کی اندر رہنا نمادیں پڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کی اندر افراد سازی کی دار صفحہ کی اندر افراد سازی کی آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا کافر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑھیں گی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول مسلمان تھوڑے ہوں گے اس لیے فرمایا نہیں مسلمان بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کی حالت ایسے ہوگی غصہ اون کا غصہ ایسائیل جیسے سیلاب آتا ہے اور ایک بہت بڑا جھاگ کا سمندر نظر آتا ہے لیکن اس جھاگ میں کوئی وزن نہیں ہوتا کوئی طاقت نہیں ہوتا فرمایا مسلمان ایسے ہوں گے ان کے افراد میں کوئی جان نہیں ہوگی کوئی ایمان نہیں ہوگا کوئی کردار نہیں ہوگا کوئی اخلاق نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اناسو قیبلن میں آتے ہیں لوگ وسیع تعداد میں ہوتے ہیں جیسے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹھوں لیکن ان اونٹھوں میں وزن اٹھانے والا لمبے سفر والا اس قابل کے وہ قافلے میں استعمال ہو سکے وہ ایک آدھا ہوتا ہے یہ اشارہ تھا کہ لوگ جب تک ان کی تربیت نہ کی جائے ان پر محنت نہ کی جائے ان کے عقائد نہ صدھارے جائیں ان کے عامال نہ صدھارے جائیں اس وقت تک لوگ مضبوط نہیں بنتے یہ افراد سانجی کی اہمیت پر دلالت کرنے والی حدیثیں ہیں دوسری حدیث ہے لوگ جو ہیں وہ مادنیات کی طرح ہوتے ہیں سونے اور چاندی کی طرح یعنی ان کے اندر کچھ صلاحیتیں وہاں بھی ہوتی ہیں عقلی، فکری، اخلاقی پھر اسلام ان کو پالش کرتا ہے پھر وہ بہت بڑے کردار بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد کو مجاہد بنایا، سیاستدان بنایا، قاضی بنایا دائی بنایا، مدبر بنایا عالم فاظل بنایا یہ سب تربیت کے عمل سے ہوتا ہے تربیت میں نصاب ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہوتا ہے تربیت میں ماحول کی زیادہ سے زیادہ اندگی کا عمل دخل ہوتا ہے تربیت میں نمونہ بڑا اہم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے اپنے صحابہ کے تربیت میں نرمی بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور دوسری قوموں کی تربیت میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ کچھ قومیں آخرت سے یکسر غافل تھیں مادہ پرست تھیں، دنیا دار تھیں، ہرس و حوث والی تھیں جیسے یہود اور کچھ وہ تھیں جو راہب تھیں یعنی دین میں اتنا زیادہ غلو کرنا کہ دنیا کو چھوڑ دینا شادی چھوڑ دینا، دعویٰ تبلیغ چھوڑ دینا، جیاب چھوڑ دینا سیاست چھوڑ دینا یہ دو انحراف موجود تھے تبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے اور اب تحریکوں کے اندر بھی یہ دو انحراف موجود ہیں تربیت میں دیکھیں بعض خاندان، بعض لوگ دین سے یکسر دور ہوتے ہیں مماز نہیں پڑھتے، حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے پردے اور بے پردگی کا خیال نہیں رکھتے اور بعض دین میں اتنے زیادہ مضبوط ہونے کے باوجود نہ انہیں دعویٰ تبلیغ سے دلچسپی نہ انہیں سیاست سے دلچسپی نہ انہیں مغربی تحذیب کے پاہم سے دلچسپی نہ انہیں جہاد اور قدال سے دلچسپی نہ انہیں عالم اسلام سے کوئی دلچسپی تربیت میں ضروری ہے کہ معیار بہت امدہ ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تھا آپ کے بلند معیار کی وجہ سے ہی اسلام کچھ ہی عرصے میں جزیرت العرب پر غالب آیا اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں قیسر و قسرہ کے علاقوں پر غالب آ گیا تو یہ دوسری چیز ہے پہلی چیز عقیدہ اور ایمان اور عمل صالح کے اصلاح دوسری چیز تربیت ہے یعنی فرد کے ساتھ مربی کا اپنے افراد کے ساتھ برائے راست گہرہ تعلق ان کی ساری زندگی کا جائزہ اس کی اصلاح ایک ایک شعبے کی اطلاح ان کی نگرانی ان کا محاسبہ ان کے ساتھ گہرہ تعلق یہ افراد سازی ہے اگلا جو مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افتیار کیا وہ دعوت اور تبلیغ کا تھا کچھ لوگ دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں افراد سازی نہیں کرتے کچھ لوگ افراد سازی کرتے ہیں دعوت اور تبلیغ نہیں کرتے دونوں کام ضروری ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے گئے پہلے آپ نے کچھ عرصہ رازداری والی دعوت پیش کی جب آپ کچھ مضبوط ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا اٹھ کھڑے ہو اعلان کرو اللہ کا پیغام کھلے آم پہنچاؤ چنانچہ آپ مدعوبین کے پاس چل کر جاتے منڈیوں میں جاتے بزاروں میں جاتے قبائل کے سرداروں کے پاس جاتے سفر کرتے جیسے اطائف کا سفر کیا لوگوں سے ملتے یہ سب کوششیں تھیں کہ اللہ کا دین مشہور ہو اس کی نشر و اشارت ہو لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں مسلمان ہو جائیں دعوت اور تبلیغ میں آپ نے ہر ممکن اور جائز وسیلے کو استعمال کیا دین کی نشر و اشارت کے لیے جتنے طریقے ممکن تھے وہ سب آپ نے استعمال کی خطاب کرنا دعوت دے کر لوگوں کو بلانا ایک ایک کو ملنا انفرادی ملاقاتیں اجتماعی ملاقاتیں یہ سب طریقے آپ نے استعمال کیا دعوت کے زمن میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے حکمت کے ساتھ دعوت دینا ایسے طریقے سے دعوت دینا کہ وہ اثر پکڑے لوگ متاثر ہو لوگوں کی تسلی اور تشفی ہو ان کے ذہن سے اشکالات دور ہو اور اس طرح سے دعوت دینا کہ دعوت خود محفوظ بھی ہو دعوت آگے بھی بڑھے یہ حکمت ہے دنائی اقل مندی والموعیدت الحسنہ دعوت میں نرمی ہو دلکشی ہو محبت ہو خیرخواہی ہو دعی کا کردار اتنا خوبصورت ہو کہ مدعو مخاطب متاثر ہو وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي یہ احسن اور دائی پر اگر کوئی سوال اٹھے اس پر کوئی اطراد ہو کوئی اشکال ہو اس کا جواب دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ کی دعوت میں نفی اور اس بات دونے تھے یعنی صرف توحید توحید بیان نہیں ہوئی بلکہ شرک کا رد ہوا آج ہمارے دور میں نفی اور اس بات دونوں پر اعتدال اور توادن کے ساتھ عمل نہیں ہوتا کچھ اس بات ہی کرتے رہتے ہیں اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ راضی کی یعنی توحید بیان کرتے ہیں شرک نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلان وہ قیر اللہ ان کو پکارنا شرک ہے فلان چیز بدت ہے فلان چیز گناہ ہے قرآن کے اندر بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں مکی صورتیں جن میں توحید بھی ہے اور شرک کا رد بھی بدعات کا رد بھی ہے صورت اللہ نام کے اندر بڑی تفصیل سے بدعات کا رد ہے تو نفی اور اس بات دونوں ہوں گے تو دعوت اثر پکڑے گی دعوت لوگوں کو تبدیل کرے گی حکمت ہوگی تو دعوت اثر کرے گی کردار دائی کا مضبوط ہوگا تو دعوت اثر کرے گی دعوت کلی ہو جیسے تربیت میں یہ بات ہوئی ہے کہ نہ تو تربیت مادی ہو اور نہ رہبانی ہو اسی طرح دعوت بھی اسی طرح یعنی نہ اس میں الہاد کا رد بھی ہو اور رہبانیت کا رد بھی ہو رہبانیت کا رد سے مراد یہ ہے کہ دعوت کے اندر بتایا جائے کہ اسلام صرف مسجد اور انفرادی اصلاح کا نام نہیں ہے اسلام اجتمعی اصلاح کا نام بھی ہے ہمارے معاشرے بھی مسلمان ہو صحیح اسلام پر کامزن ہو ہمارے گھر بار بھی ہمارے منڈیاں بھی ہمارے کاروبار بھی ہمارا میڈیا بھی ہمارے ہیوان بھی ہمارے زندگی کے تمام شعبے وہ اسلام کے رنگ میں رنگیں ہونے چاہیے یہ بات کرنا اور اس میں توازن قائم کرنا یہ ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو محض انفرادی اصلاح کرتے تھے اور نہ محض انجتے میں اصلاح کرتے تھے کچھ لوگ ہیں وہ صرف نماز روزے کی بات کرتے سیاست کی بات نہیں کرتے کچھ سیاست کی بات کرتے ہیں نماز روزے کو بلکل چھوڑ دیتے یہ نبوی طریقہ کار نہیں ہے اسی طرح ایک بڑا اہم مطلب یہ ہے کہ دعوت کا مرحلہ ہمیشہ صبر اعراض افو درگزر اور کفے ید والا ہوتا ہے جب بھی آپ دعوت دیں گے تو وہاں لڑائی نہیں کرنی وہاں پر اگر زیادتی بھی ہو تو صبر کرنا ہے دعوت ہمیشہ صبر کے تھانے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پر فرمایا اگر جائلوں سے باستہ پڑ جائے تو ان سے مو موڑو انہیں سلام کہو ان سے اراد کرو خوزل آخوا وعمر بالعرف وآرد ان الجاہلی معافی کو لادم پکڑو اسی طرح کفے ید ہے دعوت کے اندر لڑائی نہیں ہے ہاتھ کو روکنا ہے جیسے مکی دور میں جہاد ممنوع تھا مکی دور میں لڑائی ممنوع تھی باقیدہ ممنوع تھی تیرہ سال تک مدنی دور کے اندر بھی پہلا ایک تال اس میں لڑائی ممنوع تھی تو دعوت کا یہ اصول ہے جہاں جہاں بھی دعوت قائم ہوگی استوار ہوگی آگے بڑھے گی وہاں پر لازم ہے کہ سبر ہو تحمل ہو مردباری ہو لڑائی اور جھگڑا نہ ہو دعوت کا اصول یہ بھی ہے کہ عوام کے ساتھ سرداروں کی بھی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے بقاعدہ دعا کے اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی توفیق بتا کریں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان دو صحابہ کے اسلام سے بڑی تقویت نصیب ہوئی آپ نے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے بقیدہ طائف کا سفر کیا اسی طرح دعوت انفرادی بھی ہوتی ہے اور دعوت ادارے کے تحت بھی ہوتی ہے اجتماعی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے فروغ کے لیے لوگوں سے تعاون حاصل کیا جیسے حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی کہا تھا من انصاری علی اللہ کون میری مدد کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبائل کے ساتھ بات چیت کی کہ کون ہے میری مدد کون کرے گا تو دعوت اور تبلیغ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے ساتھ مل کر دعوت پیش کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دعوت کے بعد اگلا جو نبوی مرحلہ ہے چیلنجز کے مقابلے کا وہ مرحلہ تحفظ اور استحقان کا ہے حدیث میں اس کو سیاست کہا گیا سیاست یعنی دعوت اور چیز ہے سیاست اور چیز ہے صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے قانت بنی اسرائیل تسوسرم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے کیا مطلب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تشریم کہتے ہیں کہ سیاست نے مراد ان کی دیکھ بار ان کی نگے داشت ان کا تحفظ ان کا استحقام ان کو مسئبتوں سے بچانا ان کو صحیح ڈگر پر لے جانا یعنی جماعت کا تحفظ افراد کا تحفظ ان پر کوئی مسئبت نہ آجائے ان پر پبندیاں نہ لگے وہ کوئی غلط راہ پر نہ نکل کھڑے اپنا تحفظ کر سکیں سیاست کئی مرحلوں میں ہوتی ہے سب سے اہم سیاست حالت زوح کی ہے یعنی جب افراد کمدور ہوں جب جماعتیں کمدور ہوں جب گروہ کمدور ہوں تو اس وقت وہ کیا لاعمل ترتیب دیں کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ وہ کامیاب ہو سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر صحابہ کو تلقین کی کہ صبر کرو اور ہاتھ نہیں اٹھانا صبر کر رہے ہیں صبر مہد خالص صبر آتھ نہیں اٹھانا لیکن جب مخالفین کا تشدد بڑھ گیا آپ نے ہجرت کی اجازت دی کہ حبشہ چلے جاؤ کچھ صحابہ نے پناہ لی کافروں کی معلوم ہوا کہ زوف کی حالت میں اپنے تحفظ اور استحکام کے لیے کافروں سے پناہ لی جا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پناہ میں لمبا عرصہ دین کی خدمت کرتے رہے دین کی نشر و اشارت کی کوشش کرتے رہے تو حالت زوف میں مظلومیت کی حالت میں پریشانیوں کی اور مسائب کی حالت میں ایمان کو مضبوط کرنا افراد کو مضبوط کرنا اور مختلف مادی وسائل استعمال کرنا یہ نبی منحل یعنی مظالم کے مقابلے میں سبر کیسے عاطل ہوگا ایمان سے حاصل ہوگا ایمان کو مضبوط کرنا قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا ساتھیوں کی نگداشت کرنا ان کے اخلاق ان کو تسلیہ دینا ان کو فضیلتیں سنانا ان کو خوشخبریاں دینا یہ سیاست ہے تحفظ کیسے تحفظ ہوگا لوگ منجل کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان ہو جاتا وہ آپس میں ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کرتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ تباسی کہتے ہیں پوری ہمدردی کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو سمجھانا کہ سبر اختیار کرو ڈگمگانا نہیں مخالفین کے مقابلے میں زمین پر لیٹ نہیں جانا کلمہ کفر کی اجازت بھی دی گئی لیکن بہت سارے صحابہ انہوں نے اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو تو تحفظ اور استحقام کے لیے ایمانی کوششیں تربیتی کوششیں مادی کوششیں اور افرادی وسائل کٹھے کرنے کی کوششیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج ہے جب ہم تربیت بھی کریں گے جب ہم دعوت بھی دیں گے جب ہم دین کی نشت و اشارت بھی کریں گے تب ہم اپنی قوت کے استحقام کی اور اس کے تحفظ کی کوشش بھی کریں گے جماعت مضبوط ہو جماعت کے افراد طاقتور ہو جماعت کی وسائل ہو جماعت آگے بڑھے حالت زوف میں تحفظ اور استحقام کے لیے ضروری ہے کہ کفے ید ہو لڑائی سے پرہید افعب ہو گالی گلوج سے پرہید ہو کافروں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے انسار کو تلاش کیا جائے ابتدائی جمعیت کی بھرکور حفاظت کی جائے جو لوگ ساتھ جڑ جائیں جو ابتدائی ساتھی ہوں ان کی حفاظت کی جائے کہ وہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں ہر ممکن تدبیر اختیار کی جائے کافروں سے جو سنجیدہ بااخلاق کافر ہیں ان سے بھی مدد حاتل کی جا سکتی تحفظ اور استحقام میں تدریج ہے خون ریضی نہیں ہے وہ تدریج آگے بڑھنا تصادم کے بغیر خون ریضی سے بچنا تعلیم اور تربیت کا احتمام کرنا ایک فوری نویت کی بے مقصد جذباتیت سے بچنا سبر کرنا اجلت پسندی سے پرہید کرنا دین پر ڈٹ جانا مداہنت سے پرہید کرنا یہ تحفظ اور استحقام کی شرائط ہیں یہ سیاست کی شرطیں ہیں جمعیت کی حفاظت کرنا نہ کہ اس کو ضائع ہونے دینا غلبہ اور نصرت کی ہر ممکن جائز کوشش کرنا یہ تحفظ اور استحقام کی شرطیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر خود ہجرت نہیں کی لیکن صحابہ کو کہا کہ جو کمزور ہیں وہ ہمشہ چلے لیں لیکن جو طاقتور تھے ان کو نہیں کہا کہ تم بھی چلے لیں حضرت عفقر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عفقر رضی اللہ علیہ وسلم یہ جو طاقتور افراد تھے یہ ہجرت کی بجائے کافروں کی اندر رہ کر اپنا تحفظ بھی کرتے رہے اپنے دین کو مستحکم بھی کرتے رہے آگے بڑھنے کے لئے رستے بھی تلاش کرتے رہے تائف کا سفر کیا قبائل کو دعوت دی قبائل پر خود کو پیش کیا انسار کو تلاش کرنے کی کوشش کیا یہ سیاست ہے تو صرف دعوت ہو سیاست نہ ہو یہ کوئی نبوی منحج نہیں سیاست ضروری ہے یعنی تاؤفل اور رستے کام اس کے بعد جو اگلا نبوی مرحلہ ہے یعنی چیلنجز سے مقابلے کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ حکومت اور تمکین ہے حکومت اور تمکین کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا جا سکتا پہلے نمبر پر عقیدہ ہے افراد کو تعلیم دینا تربیت کرنا یہ پہلے نمبر پر ہے کافروں کو دعوت دینا انہیں اسلام کے قریب کرنا انہیں مسلمان بنانا یہ پہلا مرحلہ ہے اپنا تحفظ کرنا اپنا استحکام کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد جب تحفظ اور استحکام ہو جائے تو موقع تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں حکومت بھی نصیب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے آخر میں انسار کو تلاش کیا کون میری مدد کرے گا میان سرونی ویم ناؤنی میرا تحفظ بھی کرے میری مدد بھی کرے میرا دست و بادو بھی بنے میری ایسے حفاظت کرے جیسے وہ اپنے بی بی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی قوت والی سلطان والی کی حفاظت بیعت اقبع یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہی لوگوں سے انسار سے یہ وعدہ لیا اور یہ وعدہ دیا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا لیکن میری ہر طرح سے یہ حفاظت کرنی میری بدد کرنی ہے معاشرتی بھی اور اسکری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچ گئے مدینہ کے اندر آپ نے وہاں پر جا کر مسجد کو قائم کیا مکہ کے اندر مسجد نہیں تھی چھپ کر عبادت کرتے اکلے اکلے عبادت کرتے کوئی ازان نہیں ہوتی تھی کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی مدینہ کے اندر جماعت شروع ہو گئی عیدیں شروع ہو گئی روزیں شروع ہو گئے اور گھروں کے اندر تعلیم تربیت شروع ہو گئی مسجد کے اندر تعلیم تربیت شروع ہو گئی جمعہ کا نظام شروع ہو گیا اور بڑی اہم بات کہ دین کے احکام میں سب سے پہلے جو احکام نازل ہوئے اجتماعی نماز تھی اجتماعی یعنی رمضان کے روزے جمعہ ایدین یہ شروع ہو گئے اس کے بعد سود کی حرمت نہیں نازل ہو گئی پردہ پردے کا حکم نہیں نازل ہو گئی شراب نوشی کی حرمت نہیں نازل ہو گئی بلکہ جہاد کا حکم نازل ہو گئی کہ یہ جو چھوٹا تھا گھرانہ بنا ہے چھوٹی سی جو ریاست بنی بند ہو گیا جہاد اور اقیدال کا حکم نازل ہو گئی پہلے ایک سال کے بعد ہی اللہ تعالی نے جہاد کا اور قتال کا حکم دے دیا جو حکومت اور تمکین نصیب ہوئی اس کا مقصد دو مقاصد ایک امن اور ایک عدل امن قائم ہو مدینے پر کوئی حملہ نہ کرے مدینے والے محفوظ ہوں تو امن اور عدل یہ حکومت کا مقصد اس کے ساتھ ساتھ عمر بالمعروف یعنی لوگوں کو دین کی دعوت دینا اندرونی لوگوں کو مدینے کے اندر والوں کو برائی بے حیائی سے بچانا حدود نافذ کرنا خاندانوں کو مضبوط کرنا عدل اور احسان کو فروغ دینا ظلم اور بد امنی کو ختم کرنا یہ حکومت کے مقاصد قرآن کے اندر جو حکومت کے مقاصد بیان ہوئے ہیں وہ ہے اقامتِ صلاة ایتاو الزکاة عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر یہ تین مقاصد بڑے مقاصد ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اور تمکین حاصل کی لیکن ایک مرحلے پر یہ نہیں کہ پہلے دن ہی آپ نے فرمایا کہ مجھے حکومت چاہیے مجھے تمکین چاہیے جب افراد تیار ہو گئے جب تحفظ استحقام نصیب ہو گیا جب ایک بہت جمعیت تیار ہو گئی جب انسار مل گئے پھر آپ نے حکومت بھی فرمائی اور حکومت کے بعد اسلام کی جو نشر و اشاعت ہوئی وہ حکومت سے پہلے نہیں ہوئی عجرت مدینہ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ عجرت مدینہ سے پہلے نہیں ہوئے اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے نہیں ہوئے فتح مکہ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ سے پہلے نہیں ہوئے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین صرف دعوت اور تبلیغ سے نہیں پھیلتا بلکہ حکومت اور تمکین سے بھی پھیلتا ہے جانبی اقتدار نصیب ہو جائے اور حکومت نصیب ہو جائے تو بڑی تیزی سے لوگوں کے عقائد بدلتے ہیں ان کے اخلاق بدلتے ہیں معاشرہ بدلتا ہے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے حکومت نصیب ہو اور ساتھ جہاد اور قتال نہ ہو ایسا ناممکم ہے اس کی معاشرے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جہاد کا حکوم دیتے ہیں جہاد دو ستوں پر ہوتا ہے پہلے داخلی تحفظ اور استقرار کے لیے اور دوسرے مرحلے پر دنیا کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے جہاد ہوتا ہے پہلا جہاد غزو خندق اور رسولہ حدیبیہ تک ہوا دوسرے جہاد غزو طبو کی شکل میں ہوا حکومت اور تمکین کے مسئلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں دین محض معاشرے کی اطلاح کا نام ہے افراد کی اطلاح کا نام ہے حکومت کرنا حکومت کو حاصل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت ضرور ہے حکومت حاصل کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے تو حکومت کا قیام سنت سید المرسلین ہے ہمارے پیارے نبی جو رسولوں کے سردار تھے انہوں نے حکومت قائم کی اور حکومت کے ذریعے تھے بڑے بڑے معاشرے بدلے تو جب تحفظ استحقام نصیب ہو جائے تو حکومت یہ نبوی طریقہ ہے اور حکومت سے پرہید کرنا یہ کوئی نبوی طریقہ نہیں یہ نبوی طریقے تھے انحراف کا طریقہ ہے اس کے بعد جہاد جہاد کے لئے ضروری ہے اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا ہو اسلامی معاشرہ منظم ہو چکا ہو مسجدیں دعوت تعلیم سیاست عمر بالمعروف یہ ساری چیزیں مضبوط ہو چکی ہیں فاندان مضبوط ہو چکی ہیں اس کے بعد پھر جہاد ہے تو یہ سات مراحل ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کوئی ضروری نہیں یعنی جہاد سے دین کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی یا اسلام جو ہے وہ تلوار کا تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا یہ غلط قیمیاں ہیں کیونکہ مدینہ کے اندر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا مکہ خطہ کیا مکہ خطہ ہوتے ہی لوگ قبیلہ در قبیلہ فوجوں کی شکل میں مسلمان ہو گئے اگر آپ جہاد نہ کرتے مکہ پتہ نہ ہوتا صلحہ دہبیہ نہ ہوتی تو اتنے لوگ کیسے مسلمان ہوتے ہیں اس لئے جہاد کا دین کے غلبے اور دین کی نشر و اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے بہرانوں کو فتم کرنے کا جو آخری حربہ آخری جو طریقہ کار ہے وہ جہاد لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے چھے مرحلیں وہ گزر چکے عقیدہ پر محنت تربیت پر محنت افراد پر محنت دعوت پر محنت تحفظ اور استحقام پر محنت حکومت اور تنکین کا حصول یہ سات مختلف مراحل ہیں ان کا خلاصہ میں بیان ہوا قرآن حدیث پر محنت حقائد و عمال پر محنت تعلیم اور تربیت پر محنت یہ سات مختلف محنتیں ہیں ان سات مختلف محنتوں کو اگر کسی نے یک جا طور پر پڑھنا ہو کہ یہ چیز کہاں سے حاصل ہوتی ہے تو یہ دو کتابیں یہاں پر لکھی ہیں ایک ہے عوامل النصر والتمکین فی دعوات المرسلین یعنی نصرت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے عوامل کیا ہیں تمکین یعنی قدرت قوت غلوہ شان و شوکت کیسے نصیب ہوتی ہیں اسلام کیسے غالب آتا ہے اس کے عوامل کیا ہیں فی دعوات المرسلین رسولوں کی دعوت کیسے کامیاب ہوئی کیسے آگے بڑھی ان کا طریقہ کار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو کیسے غالب کیا کیسے بہرانوں سے نمٹے یہ کتاب مکتب ہے شاملہ میں موجود ہے احمد بن حمدان بن محمد الشہری دوسری یہ کتاب ہے فقہ النصر والتمکین فی القرآن الكریم کہ قرآن کے اندر نصرت کے اصول کیا ہیں اللہ کی نصرت کیسے ملتی ہے تمکین کیسے ملتی ہے اس کے شرائط کیا ہیں اس کے عداب کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ علی محمد السلوی کی کتاب ہے اور یہ ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے یہ ساتھ مختلف مراحل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تو ان مراحل پر محنت ہو رہی ہے بہت ساری تحریکیں ہر ہر مرحلے پر محنت کر رہی ہیں لیکن بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں کہ جو ان مراحل سے غافل بھی ہیں کچھ غافل ہیں کچھ غافل نہیں ہیں کچھ ایک جز پر محنت کر رہی ہیں کچھ دو جز پر کر رہی ہیں کچھ جو ہے وہ پورے رسوخ کے ساتھ نہیں کر رہی ہیں پوری یعنی پوری جان کے ساتھ نہیں کر رہی ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک نبوی طریقہ ایک صحیح طریقہ اور ایک بہتر طریقہ بتائیں اور جہاں جہاں کسی میں کوئی خرابی ہے وہ اس کو دور کریں تو یہ ہمارا موضوع تھا اگلا موضوع ہم انشاءاللہ تربیت کے مطائل اور ان کے حل پر صیرت نبوی کا اصولی مدالعہ پیش کریں گے ابھی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اس پر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کی جتنی بھی حدیثیں سنائی ہیں آپ نے فرمایا کہ فتنہ دعائیں کریں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں تو اگر آپ کی بات تسلیم کر لیں تو پھر وہ بھی تو ہونے ہونے ہیں لہذا پھر نہ نماز پڑھیں پھر نہ روزہ رکھیں نہ دعائیں کریں تو اصل بات یہ ہے کہ فتنوں نے آنا ہی آنا ہے انہوں نے غالب آنا ہی آنا ہے لیکن ہم نے ان سے بچنے کی اور ان کے ساتھ نبرد آدماء ہونے کی پوری تیاری بھی کرنی ہے پوری کوشش بھی کرنی ہے کتاب الفتن اس سارے کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ اکرام کو بھی چوکنہ کیا گیا اور آنے والے مسلمانوں کو بھی چوکنہ کیا گیا کہ یہ یہ مسائل ہوں گے تم پہلے تھے تیاری کر پوری کوشش کر آ کر بھی رہیں گے لیکن تم نے قدم قدم پر لڑنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا کوشش جاری رکھنی ہے پوری کوشش کرنی ہے تو یہ مقصد ہوتا ہے اجتماعی فتنوں کا بھی افرادی فتنوں کا بھی اگر ہم کہیں کہ وہ غالب آ کر رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہار اور شکست تسلیم کر لے تو اسلام کا یہ مدعا نہیں ہے ارگز نہیں ہاں دی کوئی اور سوا مدعانت کا مطلب ہے کہ ایک ناجائز قسم کی نرمی ایک نرمی جائز ہوتی ہے ایک ناجائز نرمی اسے مدعانت کہتے ہیں جو الہاد کو پھیلاتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ الہاد پھیلے گا ہماری سرمایہ داری مضبوط ہوگی ہماری قوت مضبوط ہوگی مسلمان معاشرے شکست ریخت کا شکار ہوں گے عورتیں گھروں سے باہر نکلیں گی بد اخلاقی بے حیائی بڑے گی سرمایہ دارانہ نظام مضبوط ہوگا دین کمزور ہوگا تو جمہوریت طاقتور ہوگی یہ ان کو پتہ ہے عالمی سطح پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جس چیز سے خطرہ ہے وہ طاقتور اور مضبوط ایمان والے مسلمانوں سے خطر ہے تو جیسے ایمان کمزور ہوگا مسلمان معاشروں سے ویتے ویتے عالم کفر کو تمانیت نصیب ہوگی کہ ہم معافوز ہوگئے دی نہیں غفلت ہے اکثر لوگوں کو صحیح معلومات نہیں ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مغرب کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں تک صحیح بات نہیں پہنچتی کچھ جو ہے وہ زیادہ اتنے عقل مند نہیں ہوتے کہ ریسرچ کریں مختلف صورتحال تو جیسے کچھ پریشانیوں والی چیزیں ہیں ویتے کچھ امیدوں والی بھی چیزیں ہیں کہ یعنی علم بڑھ رہا ہے روشنی بڑھ رہی ہے بے شک وہ چند حلکوں میں بڑھ رہی ہے لیکن بارحال زیادہ سے زیادہ معاملات نکھر رہے ہیں حقائق زیادہ واضح ہو رہے ہیں طریقہ کار زیادہ روشن ہو رہے ہیں ایمان والے زیادہ مضبوط ایمان والے بن رہے ہیں تو جہاں پر کچھ پریشانی ہیں وہاں پر کچھ امیدیں بھی ضرور ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے صلی اللہ کا محمد اللہ کا محمد اللہ کیا چاہتے ہیں صلی اللہ کا محمد اللہ کا محمد اللہ کا ہے کئی عیتے بھی ہیں وہ جانبوجھ کر علاق پسند ہیں ہو جاتے ہیں کہ سارے محسوس کو بھی سمجھے ان کیا ہے آیتے بھی ہوتے ہیں جدیدیت پسند ہوتے ہیں کہ جانبوجھ پر خواہش نفس پر عمل کرتے ہوئے دین کی صریح باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ جو انتہائی غریب ہوتے ہیں ان کو اصل مالی مضیشانی ہوتی ہے اس طرح کے لوگ ان کو کچھ پیسے دکھا کر اپنے طرف کرنے قائل کرنے کو حد کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمارا کیا کہتارہ من جائی ہے کہ ان اس معاملی میں کیا اپنی عرب میں کیا سکتا ہے؟ اصل میں دین کو کمزور کرنے کے جتنے بھی طریقے وہ اختیار کرتے ہیں انہی طریقوں کے ذریعے سے ہی ان کا رد کیا جا سکتا ہے یعنی جس جس طریقے تھے وہ دین کو کمزور کریں گے وہی وہی طریقے اسلام کی تقویت کے بھی بن سکتے ہیں مثلا اگر وہ پیسوں کے ذریعے کمزور کرتے ہیں تو ہم بھی پیسے لے کر پہنچیں ہم بھی غریبی علاقوں کے اندر دین بھی پھیلائیں اور ان کی غربت جو بنیادی مسائل ہیں ان کو بھی دور کرنے کی پوری کوشش کریں تو اسلام بھی کہتا ہے کہ انفاق کی جتنی حدیثیں آئیتی ہیں وہ ساری یہی ہیں کہ محروم لوگوں کا خیال لکھو کمزور لوگوں کا خیال لکھو تو جتنی انفاق اور صدقے کی آئیتیں حدیثیں ہم مذہبی لوگ جانتے ہیں ملہدین تو نہیں جانتے ہیں ان کے ذہن میں اتنا بڑا مقصد بھی نہیں ہے کہ وہ آخرت کمانا چاہتے ہیں وہ تو دنیا کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں دیکھیں ان کے پاس وہ سائل ہیں ہمارے پاس ایمان ہے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم جب حدیث پڑھتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جب ہم صحابہ کا قردار دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو قوت تقویت پیدا ہوتی ہے جو غسلہ حمد پیدا ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا قرآن میں آتا ہے کہ تمہارا ایک مندہ ان کے دس پر بھاری ہے ایمان اور اخلاق کے اعتبار تھے کردار اور اقل مندی کے اعتبار تھے اخلاق کے اعتبار تھے اس لیے اگر ان کے پاس وسائل ہیں تو ہمارے پاس ایمان ہے محنت کا جذبہ ہے ہم پوری کوشش کریں گے جی سننا پھر سننا پھر سننا پھر ہاں تو اگر ایک بھونر میں نیت راوی انسی راونا ہے اس پر ہمارے پیدا ہوتا ہے اس پر ہمارے نہیں کیا جاتا ہے سننا پھر سننا پھر سننا پھر سننا پھر سننا پھر اسلامی طرحات یا möchte نہ امال وہ disagreed کی میں بھی یہی کہا ہے کہ حکومت کے ذریعے سے اسلام جتنی تیزی سے پھیلتا ہے وہاں یعنی عالات میں نہیں پھیلتا سنناf اپنے متعلق جب سوال مکمل ہو جائیں تو پھر لازم ہو جاتا ہے جب شرائط اسباب اور وسائل نامکمل ہوں اور وہ کہے جی مجھے حکومت دو تو وہ نقصان کرے گا دین کا بھی اپنے بھی ہر طرح کا نقصان ہوگا جب تک وسائل اسباب شرائط مکمل نہ ہوں اس وقت تک حکومت کی کوشش خطرناک ہو سکتی ہے نقصان دے ہو سکتی ہے چھری سیاست یہی کہتی ہے نہیں نہیں یہ جو جماعتوں کے معاملات ہیں یہ اور معاملات ہیں یعنی اگر اس وقت کچھ لوگ جمہوریت میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ مقاصل اور ہے وہ یعنی وہ کچھ وقتی عارضی مسائل تحفظ اور استحقام کے مسائل وہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جاتے ہی اسلام نافذ کر دیں یہ بات سب سمجھتے ہیں کہ دینی جماعتوں کی اس وقت جو حیثیت ہے وہ پریشر گروپ سے بھی کم تر ہے وہ محض اپنے چاند بوٹوں کی وجہ سے اپنا تحفظ کرنے کے لیے وہ سیاست میں جاتے ہیں وہ کوئی دین کا کوئی ایک منحج اختیار کر کے نہیں جا رہے وہ اپنا اپنا تحفظ اختیار کرنے کے لیے ایک حربہ اختیار کرتے ہیں جیسا کہ سبب سبب میں بات ہوئی ہے کہ اپنمان بھی تم جوڑی کی وجہ ایک بین یریف آشی موسیقی وزار ہے بعض وہ معاشرے میں وہ دفت والی نجیس ہے اس سے پر اختیار کرتے ہیں اس سے ایک رضب پیدا ہوتا ہے تو دیگر جو حلاتی موسیقی ہے ان کا بھی اس میں نواب مضبون ہے اس کو حرمت کے لیے ایک نوی والنس مضبون نہیں ہے پیدا اگر شادی بیان کے موقع پر ایسا ہوتا ہے انہوں سے یہ نواب مضبون ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے جواب؟ ہاں جو شادی بیان کے موقع پر دف جائز ہے بجائی جائز ہے وہ بریڈن سے باقی بھی ساری جو فانشوی کیا نہیں ہے دفت سے باقی موسیقی کے اعلات کو اخذ کرنا کہ یہ بھی جائز کراک پاتے ہیں یہ محدثین اور جو فقہا تھا یہ ان کا طریقہ نہیں ہے ہم تو قرآن عدیث آئمہ محدثین اور فقہا کے طریقے پر چلنے والے ہیں صرف دفت سے پوری موسیقی کو حلال قرار دینا یہ منحرف لوگوں کا کام ہے متجددین کا کام ہے اس کو کہیں گے کہ سعی بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کو حرام قرار دیا ہے تو صرف دفت جائے نبی امر بالمعروف ایک بڑی اسطلاح ہے تواصی بالحق یہ ایک چھوٹی اسطلاح ہے امر بالمعروف قوت سے بھی ہوتی ہے زبان سے بھی ہے کردار سے بھی ہے ادارے قائم کر کے بھی ہے کئی طرح تھے لیکن تواصی بالحق ہمیشہ زبان سے نرمیت سے محبت سے بہت اس طرح سے اسلامی حکومت کے بغیر جو جہاد ہو وہ ازدراری شکل میں ہو سکتا ہے ازدراری شکل یہ ہے کہ ایک مجبوری بن گئی کہ حکومت بھی نہیں کر رہی اور حملہ بھی ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں تو ایک مجبوری کی شکل میں ہو سکتا ہے لیکن اگر غلب اسلام کی پورا منحل بورا طریقہ کار سامنے ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک آزاد خطہ نہ ہو جہاں پر اسلام مکمل نافذ ہو اس وقت تک جہاد کرنا خطرناک ہو سکتا ہے وہ ابتدائی جمعیت ہی ختم ہو جائے گی جو چھوٹا سا ایک قوم پل ایک چھوٹا سا پودا جو ظاہر ہو گا لیکن دیکھ جنگرمنٹ آپ سے پوچھوں گا جی آپ نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا ہے تو ہر سبق کے شروع میں ہم پچھلے سبق کو آپ کی زبان سے سنیں گے تو ابھی آپ کو موقع آپ دیکھ بھال لیں پچھلے دونوں لیکچر دیکھ لیں تو اسے میں آپ کا دیکھوں گا کہ آپ کو کیا سمجھائیے زندگی شعور سے الہکمہ انٹرنیشنل موسیقی موسیقی